ہم اہلِ سنت و جماعت ہرگز فرقہ واریت نہیں کرتے نہ فرقہ واریت چاہتے ہیں نہ ہی کسی کو اکساتے ہیں نہ ہی تخریب کاری دہشتگردی ان چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق الحمدللہ نہیں ہے اس اہلِ سنت و جماعت کی ترجمانی کرنا اس کی تبلیغ کرنا تو ضروری ہے اس کے مخالفین فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں کیوں کہ وہ ان سے الگ ہو چکے اس تفصیل کے بعد جو بات آپ کو سنانی ہے وہ یہ کہ اسلام میں یہ فرقے ڈال کر مسلمانوں کی قوت کو پارا 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 کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے پارا فارسی کا لفظ ہے ٹکڑے کو کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور مسلمانوں کی شوکت کو وحدت کو جمعیت کو توڑنا یہ غیروں کی سازش تو جو اس کے آلائے کار بنے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا وہ غلط ہے آج ہمیں حقائق جاننے چاہیے الحمدللہ میں نے اپنی کتاب دیوبند سے بریلی میں یہ حدیثیں بھی نقل کی اور یہ تھوڑی سی تاریخ بھی اس میں لکھی اور بتایا کہ اہل سنت سے جو لوگ الگ ہیں ان کے عقیدے کیا ہیں اور ہم اہل سنت و جماعت جن عقیدوں پر ہیں وہ کیا ہیں ہمارا تواتر ملے گا تواتر کا مطلب مجھ سے لے کر صحابہ تک ہر زمانے میں آپ کو یہ عقیدے نظر آئیں گے صحابہ سے ہم تک آ رہے ہیں الحمدللہ ہم صحیح عقیدوں پر ہیں اور اسی پر قائم اور ثابت رہنا چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رکھے یہ آپ نے مختصرا تفصیل سنی قرآن یہ کہتا ہے بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے عامال میں فرق اور بات ہے عقائد تمام آسمانی دین عقائد میں یقصہ ہیں یہ بھی آپ کو بتا چکا اور یہ بات ذرا ذین میں نقش کر لیں کہ دین صحیح عقیدوں کا نام ہے کہیے گا دین صحیح عقیدوں کا نام اگر عقیدے صحیح نہیں ہیں تو نہ آزان آزان ہے نہ نماز نماز ہے شیطان نے پڑی کوئی فائدہ ہوا کیونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا تو جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں اس کے لاکھ عمل ہوں اس کے کام نہیں آئیں گے عبادت کب ہوگی جب عقیدہ صحیح ہوگا بنیاد صحیح نہیں ہو عمارت صحیح بن جائے گی نہیں بس یہ یاد رکھیں عامال کو مذہب کہتے ہیں راستہ تقوی کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ لذیذ کھانے چھوڑ دیں آپ اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں بلکہ غلط عقیدوں سے غلط کاموں سے بچنا یہ تقوی ہے اب میں آپ کے سامنے جھلک دکھا چکا پہلوں کی بتا چکا مجھے بتائیں کربلا میں امام پاک نے قربانی کیوں دی دین بچانے کے لیے تقوی بچانے کے لیے اصول بچانے کے لیے وہ اس وقت اگر نرمی کر لیتے دین میں خرابیوں کا رستہ کھل جاتا جس کا جو دل چاہتا وہ نرمی کرنے کے حوالے سے بدلتا رہتا انہوں نے کمبہ قربان کر دیا اپنی جان قربان کر دی کہ میں دین کے اصول نہیں بدلنے دوں گا انہوں نے ایک یادگار بنا دی اب آج کوئی دوسرے رستے نکالے تو بتائیے کیا ہم اس کو راہ دے دیں گے نہیں کیونکہ اس میں گنجائش ہو سکتی عقیدوں کے معاملے میں لچک فلیکسبلیٹی جس کو آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتی اس میں چٹان کی طرح مضبوط ہونا چاہیے سالڈ راک آندھی آئے توفان آئے عقیدے بدل سکتے اونچی ہمیں بدلنا ہوگا شریعت نہیں بدلے گی طبیعت کو بدلنا ہوگا آپ اپنی طبیعت کو شریعت بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ کوشش صحیح نہیں ہوگی یہ آپ نے خلاصہ سن لیا میں اگر آپ کو چودہ سو سال میں بننے والے فرقوں کی تفصیل سناوں کتابیں موجود ہیں میں ایک ایک کر کے بتاتا جاؤں کون سا فرقہ بنا اس فرقے کا بانی کون تھا اس کا عقیدہ کیا تھا کتنا عرصہ چلا کس نے مقابلہ کیا آپ کو وہ بھی سنا سکتا ہوں ایک لمبی فیرست بناتے چلے گئے بناتے چلے گئے ختم ہوتے چلے گئے جبریہ قدریہ موتزلا کتنے آئے چھوٹے موٹے لوگوں نے نام سے بنائے ایک علاقے میں بنا دفن ہو گیا ختم فتنے ڈالتے رہے آج بھی ان کی کوششیں جاری ہیں اور وہ سب اہل سنت کے خلاف ہیں کیوں کہ بدلنا تو اہل سنت کو ہے انہوں نے باقی تو اگر کوئی غلط ہے ان کو تو بدلنے کی کوشش کیوں شیطان نے کیا کہا تھا شیطان نے کہا تھا لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَلْ مُسْتَقِيمِ اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور جو لوگ سیدھے راستے پر ہیں ان کو بیکاؤں گا میں پوچھنا چاہتا ہوں آج بھی وہ لوگ جو تبلیغ کے نام پر دعوت کے نام پر مختلف قسم کے اپنے سلسلے جاری رکھے ہوئے ہیں غلط عقیدوں والوں کی بات کر رہا ہوں کبھی سینما گھر میں جا کے تبلیغ نہیں کرتے شراب گھر میں جا کے تبلیغ نہیں کرتے ناچگانے کی جگہ پر جا کر تبلیغ نہیں کرتے برائیوں کے اڈوں پر جا کر تبلیغ نہیں کرتے سنیوں کی مسجدوں پر مزاروں پر آتے ہیں کیونکہ یہ سیدھا راستہ ہے یہ کون سا راستہ ہے جو غلط راستے پر ہیں ان کو تو شیطان نے پہلے یہ اپنے قابو کیا ہوا کن کو بیکانہ ہے جو سیدھے راستے پر ہیں تو آپ اس بات کو دیکھیں کہ وہ آپ کو توڑنا چاہتے ہیں کیونکہ صحیح ایمان والے اہل سنت و جماعت ہیں صحیح العقیدہ جن کے عقیدے صحیح ہیں وہ انہی کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور آج ٹیلی ویژن ہو الیکٹرانک میڈیا انٹرنیٹ ہو اس میں آگے انہوں نے جتنے بھی کھولے ہوئے ہیں وہ یوٹیوب وہ وہ ڈیلی موشن ہو وہ ان کے جتنے سلسلے ہوں ان سب پہ ان کی یلغار کس پر ہے اہل سنت و جماعت پر جب ان کو جواب دیتے ہیں وہ جواب نہیں سنتے اپنی بات دوراتے رہتے ہیں مثلا ایک کتاب درس توحید سراج احمد جو پوری غالباً نام تھا اس کی چھپی تھی برسوں پہلے میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے آج سے پینتالیس برس پہلے اس کا جواب دیا تھا زیادہ عرصہ ہو گیا ان کی وہ کتاب جو پرانی ابھی تک اسی طرح چھپ رہی ہے جواب آگیا ہے جواب پڑھو جواب پڑھ کے پھر اگر تمہارے پاس کوئی اور دلیل ہے لاو نہیں اپنی وہی کتاب چھاپتے رہیں گے جواب کو نہیں سنتے یہ جو کتاب ہے تبلیغی جماعت جو پڑھتی ہے بستل لوٹا پارٹی میں نے افریقہ میں ان سے کہا لاو تمہاری کتاب میں پڑھتا ہوں تمہیں کتاب پڑھنی ہے نا میں پڑھتا ہوں میں نے اس کے پہلے دن چار صفحے پڑھے ان کے سامنے اور اس سے اپنا عقیدہ بیان کیا ان کی کتاب سے کہنے لگے نہیں بس جو لفظ ہیں وہ پڑھو شرع نہیں کرو میں نے کہا لکھے کیوں ہیں پھر مثلا میرے پاس یہاں موجود ہے وہ کتاب بزار میں عام ہرے کو دیتے ہیں وہ فضائل آمال نام رکھا ہے پرانا نام تبلیغی نصاب اس میں یہ لکھا ہوا ہے مثلا میں ایک واقعہ سنا دوں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا کہ کوئی شخص وضو کر کے آتا تھا تو اس کے جسم پر لگا ہوا پانی جب قطرہ گرتا تھا وہ اس قطرے کو دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ کونسا گناہ کرتا ہے جسم پر لگے ہوئے پانی یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے میں نے کہا یہ دیکھ لیں آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا دیوار کے پیچھے کا علم کسی کو نہیں ہے نبی کو کچھ خبر نہیں وہ نہیں جانتے میں نے کہا یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ صرف پانی کا قطرہ جو انسان کے جسم پر لگ کے گر رہا ہے وہ اس قطرے کو دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ شخص کونسا گناہ کرتا ہے تو جن کے غلام کی یہ شان ان کے آقا کی کتنی شان ہوگی اب میں نے ان کو یہ پڑھ کے سنایا نہیں نہیں بس وہی لفظ اتنے ہی پڑھو تو بھئی آخر قرآن شریف کے لفظ پڑھ کے ترجمہ بھی کر رہے ہو تفسیر بھی کر رہے ہو تمہاری کتاب کے بارے میں صرف لفظ پڑھیں آگے نہ بولیں یہ کیا تمہارے نے لکھا کیوں ہیں اور سن لیں میلاد النبی کا موقع آیا کہ دیکھو اگر میلاد منانا ضروری ہوتا تو نبی حکم دیتے میں نے کہا لاؤ تمہاری کتاب لاؤ اس سے جواب دیتا ہوں اسی کتاب کو میں نے پھر پکڑ لیا وہی تبلیغی نے سام حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ مسجد میں آئے ایک شخص سو رہا ہے ایک شخص سو رہا ہے اس کو جعوید صاحب کو فون کرو یا کیا کرو اتنے دن سے کیوں نہیں چیک کیا یہ ایک شخص سو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے ہیں زیادہ فاصلہ نہیں ہے حضرت علی سے فرمایا اس کو اٹھاؤ حضرت علی نے اٹھا دیا مگر ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا آپ بالکل قریب تھے نیکی آپ کرنے میں پہل کرتے ہیں آپ نے خود اس کو نہیں اٹھایا مجھے حکم دیا راز کیا ہے حالانکہ آپ بالکل قریب تھے آپ کہہ دیتے وہ اٹھ جاتا آپ نے مجھے فرمایا اسی کتاب میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میرا حکم ماننا تم سب پر لازم ہے جو نہیں مانے گا ایمان سے جائے گا میں اگر اس کو اٹھاتا اور یہ نیند میں انکار کرتا تو کافر ہو جاتا میں نے تجھے کہا کہ انکار کرے تو کافر تو نہ ہو ایمان تو بچا رہے میں نے کہا یہ دیکھ لو یہ جواب ہے تمہارا اگر حضور حکم دے دیتے اور کوئی نام مناتا تو بولو کیا ہوتا یہ ان کی میربانی ہے مگر میرے آپ کے لیے تو سمجھ کا مسئلہ سامنے ہے اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں میں نے کہا آو اور بولو میں پڑھتا جاتا ہوں لیکن یہ